سیوہ پر چین کی ہر سازش کو ناکام کرنے کے لیے بھارت تیار ہے لطاق سے لے کر اون آجل پردیش تک ڈرائگن آرمی کے ہر دساہس کا قرارہ جواب دیا جا رہا ہے لیکن سرحد پر تناب کے بیچ چین کا پروپگینڈا وار بھی بدستوں چا رہی ہے چینی سرکار کی کٹ پتلی میڈیا باہر باہر 1962 کا راگلہ پر رہی ہے بھارت کے خلاف سائیکلوجیکل وار کے ہتکنڈے اپنا رہی ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایل ایسی پر بھارت کے دم خم سے حیران ڈرائگن اب دم دماغ کر بھاگنے کا راستہ تلاشتہ ہے چین کی کاروائی کے جواب میں ہماری آرن فورسٹ نے بھی ان شہطروں میں اپیوکت کاؤنٹر ڈپلائمنٹس کی ہیں یہاں شور کی جوروکتی وہاں شور اکادی پر دفتن کیا ہمارے سینکوں کی بیرتا یا بہادری کی پوری پوری پرسنسہ کی جانی چاہیے ڈرائگن کی دوہری چال اب لوگتنٹر کے مندر میں پننوں میں درج ہو گئی ہے اور بھاوی پیڑیاں بھی جب اس پننے کو پلٹنگی تو انہیں چین کا اصلی چرطر نظر آئے گا ڈرائگن پہلے تو شانتی سمجھوتے کرتا ہے پھر سمجھوتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے سرحت پر نئی ایل ایسی کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رکشا منتری راجنات سنگھ نے سنسد میں آج یہ ساف کر دیا کہ ایل ایسی پر پڑوسی دیش کی ساجش بھارت نامنظور کرتا ہے دراصل اتحاس کبھی کبھی اندھا بھی بنا دیتا ہے اور کچھ یہی ہو رہا ہے چین کے راشترپتی شی جنپنگ کے ساتھ جو 1962 کے بھارت چین یدھ کے گرور میں اُلجے ہوئے ہیں یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ 58 سالوں میں ہمالے کا برف کتنا پگھل چکا ہے اور پوروی لدھاک میں پشلے چار مہینے سے جنگ کا محول بنانے والے ڈرائگن کا دم اب ٹوٹ چکا ہے ایک ایک موچے پر بھارتی جابازو سے پٹنے کے بعد پینگونگ سے لے کر چشول تک بھارتی سینہ سے گھرنے کے بعد چین کی سینہ اب واپس لوٹنے کو بے چین ہے لیکن چینی سرکار کی بھوپو میڈیا 1962 کے جنگ کا گھسا پٹا ریکارڈ بجا رہی ہے 58 سال پرانے اتحاس میں اٹھکی ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ جتنا ہمالے پر برف نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ برف چین کے حکمرانوں کے دماغ پر جمع ہو چکا ہے شی جنپنگ سرکار کے مقپتر گلوبل ٹائمز کے اس آٹیکل کو دیکھئے اس میں چین بھارت کو 1962 کے ید کی یاد دلا رہا ہے آگہ کر رہا ہے کہ بھارت 58 سال پرانی گلتی کو نہ دہرائے پردھان منتری نہرو کی طرح موڈی سرکار بھی چین کی طاقت کی پریشہ لینے کی کوشش نہ کرے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب چینی سرکار کی پروپاگینڈا مشین 1962 کی رٹ لگا رہی ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ سرحت پر حالات بدل چکے ہیں لدھاک سے لے کر عروناچل پردیش تک بھارت کی سینا ڈرائگن آرمی پر ہاوی ہے کلوان سنگھرش کے بعد بھارت کے جانبازوں نے پیٹرولنگ پوائنٹ 14 پر ریڈ آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے پینگونگ لیک پر پی ایلے فنگر پورک کی ریز لائن پر جمی ہے تو پانچو میٹر کے دائرے میں بھارت کے شووویر بھی پورے دلبل کے ساتھ ٹٹے ہوئے ہیں پینگونگ کے پاس چوشول سیکٹر میں پہاڑیوں کی چوٹی پر چڑھائی کر بھارت کے ویروں نے مولڈو گیریسن اور سپانگور گیپ میں چینی سینا کو اپنی فائرنگ رینج میں لے لیا ہے بھارت کی اس سامریک کوٹ نیتی نے چین کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا ہے ہارٹ سپرنگز میں پیٹرولنگ پوائنٹ پندرہ اور گوگرہ پوسٹ میں پیٹرولنگ پوائنٹ سترہ اے پر چینی سینا کی چوکڑی اب اس کے کام ہی نہیں آ رہی کاراکورم پاس کے نسدیک سامریک درشتری سے مہتپون دولت بیک اولڈی پوسٹ سے قریب تیس کلومیٹر دور موجود ڈیپسانگ پلینز میں پی ایلے نے اپنی دو بریگیٹ تینات کی ہیں جس سے پی پی دس سے تیرہ تک پیٹرولنگ ضرور بادیت ہوئی ہے لیکن بھارتی سینا یہاں سیم سے کام لے رہی ہے ریڈ آر میں یہاں وار گیم کر رہی ہے راستے میں آ کر بھارتی سینا کو اکسانے کی کوشش کر رہی ہے اروناشل پردیش میں بھی بھارت چین پر ہاوی ہے باستوگنیان ترن ریکھا پر پی ایلے کی تیناتی کی برابری میں وہاں بھارتی سینا کے جاباز لگاتار مستید ہیں اروناشل کے پاس لے سی پر بھی چین کو اونچائی پر ہونے کا فائدہ ضرور ہے جو سپلائی لائنز ہیں وہ کافی دور تببت سے گزرتی ہیں لیکن چین کو پتا ہے کہ اروناشل پردیش میں وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا بھارتی سینا کو یہاں چین کی سپلائی لائنز کاٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی یہی وجہ ہے کہ 1962 کے یدھ میں اروناشل پردیش کے کچھ حصوں پر کبزہ کرنے کے بعد بھی چین نے واپس لوٹنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی تھی نیوز ٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی موسیقی